اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اچھا رکھے اس رمضان المبارک میں اللہ پاک آپ سب کی نیک جائز حاجتیں پوری کریں آپ سب کی توفیل میں اللہ پاک میری بھی نیک جائز حاجتیں پوری کریں تو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں شاہی پنیر یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم شاہی پنیر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دو سو گرام پنیر لیا ہے اور یہ ٹماٹر لیے پیاز لیے ادرک لہسن لالکھڑی مرچی ایک میں نے دالجینی کا ٹکڑا لیا ہے اور یہ میں نے کچھ ڈرائی فوٹس لیا ہے اس میں بیتام کاجو اور مینے خش خش چرونجی آپ خش خش بھی ضرور لیجے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے تو اب ہم پیاز اور ٹماٹر اور ان سب کو بوائل کر لیں گے جب تک ہم اپنا پنیر الگ رکھ دیتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا چوب کر کے اور انہیں بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں تو میں یہ پیاز کو تھوڑے چار پچ ٹکڑوں میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم بوائل ہونے رکھیں گے تو اب ہم یہ ٹماٹر کو بھی چار پچ ٹکڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں اس کو بوائل کرنے رکھوں گی یہ دیکھئے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب میں کوکر لے کر ان سب چیزوں کو بوائل کرنے رکھوں گی یہ میں نے کوکر لے لیا ہے اور اب میں اس میں اس سب ڈالنے جا رہی ہوں تو میں اس میں پیاز ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس میں ٹماٹروں پیاز ڈال دی ہیں اور اب میں یہ جنجر ڈالنے جا رہی ہوں یہ گارلک یہ دو میں نے کھڑی لال مرچی لین تھی یہ ایک جائے دالچینی کا ٹکڑا لیا تھا اور یہ میں سب اس میں ڈرائی فوٹس ڈالنے جا رہی ہوں تو اس میں میں نے خش خش بھی لیا ہے آپ اس کو بھی ایک بار ضرور ڈال لی جیے گا اپنے ریسیپی میں تو یہ بہت بزیدار اس کا بھی ایک ٹیسٹ آلگی آتا ہے اور اس میں آپ میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ میں تھوڑا ہی نمک ڈال رہی ہوں ابھی جب اپنے گرہی بنائیں گے اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور بہت بھائی ہمیں زیادہ نہیں لہی 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 لے کیونکہ ٹاماتر بھی پانی چھوڑے گا اور میں اپنے سیل لیڈ لگا کر یہ ہم نے اب اس کے آن کر کے یہ کوکر رکھ دیا ہے اور اب تھوڑے دیر اسے بھائی ہو جائے ایک دو سیٹی آجائے ہم لوگ دیکھ لیں گے ہم تب تک ہمیں پانیر کو رکھ لیتے ہیں جب تک ہم نے اپنے پانیر کٹ کر لیا ہے اور ہمارے کوکر میں ہم نے بائل ہونے رکھ دیا تھا پیاز کو ٹماٹو کو تب تک ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہ بائل ہو جائے پھر ہم ان کو گرائنڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے یہ بائل ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو تھوڑا تھنڈا کر کے پھر ان کو گرائنڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہماری ہم نے یہ گرائنڈ کر لیا ہے اور ہم اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کا اپنے پانی بچا ہے تو ابھی ہم اس کے بعد میں ڈالیں گے سے سب سے پہلے اپنے کڑھائی رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں اوائل ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا بٹر بھی لیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا مہت ہو جائے تو میں اپنے اب میں اس میں گرائی یہ گرہ مسالہ ڈالیں جا رہی ہوں تھوڑی سی تھوڑی سی چھلی پاورڈر لے رہی ہوں کیونکہ میں اس میں کھڑی لال مرچی بھی لی تھی اور اب لے دیوں اس میں ہلڈی پاورڈر اور اب جو ہم نے گرہی تیار کی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں گرہی ڈال دی ہے اور اب ہمارے جار میں جو تھوڑا سا گرہی بچی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے میں اس میں تھوڑا سا پاورڈر ڈال کر اس کو ہلا کر اور یہ بھی ڈال دیں گے آپ دیکھئے میں اس سے اچھے سکون لوں گی آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک دو چمک دہی ڈال دیں گے اچھے سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری گرہی اور آپ نے اس پہ تھوڑا دہی بھی ملا رہی ہوں اور اب ہم اس سب کو اچھے سے دھون لیں گے 5-10 منٹ تک اسے چلاتے رہیں جب تک یہ ہماری گرہی تیل نہ چھوڑ دے دیکھئے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اور بچائیں ہم دھوڑے در اور بھونیں گے اور اب ہم اس میں کسٹوری میتھی ملانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے میں نے اتنی کسٹوری میتھی لی ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس میں ہمیں اور تھوڑے در اس کو چلاوں گی اور میں ایک کڑھائی لے کر اس میں پانیر کو تھوڑے سے فرائی کروں گے ہلکی سے تو میں یہاں کڑھائی رکھ کر اس میں آئیل ڈالوں گی تھوڑی گرم ہو جائے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر کے میں پانیر ڈالوں گی یہ آپ میری گرہی تیار ہو گئی ہے میں نے جو پانی پچا کے رکھا تھا میں نے وہ پانی بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اب بس میں پانیر ہلکے سا فرائی کر کے اس میں ملا دوں گی اور ہمارا شاہی پانیر تیار ہو جائے میں اس میں ہلکے سے بس پانیر کو فرائی کر دیں کیونکہ میں کچھے پانیر نہیں جائے بس میں اس کو ٹرم کر کے اور تھوڑی جائے کے پانیر میں کچھے پانیر نے وہ پانیر کیا کیونکہ میں کچھے میں نے پانیر کیا کو چیزیں میں نے پانیر کیا پانیر کیا جائے ہماری گرہی تیار ہو چکے میں اس میں تھوڑا نمک ڈالنے جا رہی ہوں کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس میں نمک ڈال دیا تھا بوائل ہونے میں تو میں تھوڑا ہی نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورٹنگ ڈال دیجئے دیکھیں اب ہمارا شاہی پانیر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم میں اس میں کریم ڈالنے جا رہی ہوں تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کریم ڈال دیں گے اور گانش کے لیے تھوڑی سی دھنیا پتی ڈال رہی ہوں اس میں ہمارا شاہی پانیر تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی لذیذ بنائے بہت ہی ٹیسٹی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو شیئر لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس وکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ